بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے وہ زندگی کے بہاروں کو بھرپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک میں لائے ہوں آپ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آب پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیپوزٹ ان کوٹ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایٹی تری اور ایٹی فور ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سب گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لائپیٹ فا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ ڈیپازٹ انکار تو اس کی سیکشن ایٹی تری جو ہے یہ بات کرتی ہے پاور ٹو ڈیپازٹ انکار منی ڈیو آن مارٹی گیج یعنی کہ جو ذرے رہن ہے یا مارٹی گیج منی ہے اس کو عدالت کے اندر جمع کروانے کا کیا طریقہ کار ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے گیا ہے کہ جب یہ مارٹی گیج کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور رقم کی ادائی کی کا وقت جو تھا وہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر مارٹی گیجر اگر وہ ریڈی نمشن کا دعویٰ دائر نہیں کرتا یا ریڈی نمشن کا جو ٹائم ہے وہ بھاڑ ہو جاتا ہے اور جو مارٹی گیجر ہے یہ پرسنلی یا اس کا کوئی لیگل ریپریزنٹیٹیو جو اس کی جو مقامی عدالت ہے یا اس کی جو کامپیٹنٹ کوٹ جو ہے کامپیٹنٹ جوزیکشن کی جو کوٹ ہے اس کے اندر جہاں ہی ادروائیس یہ دعویٰ دائر ہو سکتا ہے یہ ریڈیمشن کا وہاں جا کر اگر وہ عدالت کے اندر وہ رقم جو ہے جو مارٹی گیج منی ہے اس کو جمع کرواتا ہے اور یا یہ مارٹی گیجی کے ایکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتا ہے عدالت میں جمع کرواتا ہے یا مارٹی گیجی کے ایکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتا ہے عدالت کے حکم سے تو اس کا پھر اگلا کام ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک اور بات کی ہے وہ یہ ہے کہ رقم جو ہے یہ جو مارٹی گیجر نے جمع کروائی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ مارٹی گیجر جو ہے یہ عدالت کے پاس ذرے رہن یعنی کہ مارٹی گیج منی جو ہے ایف ہی ڈیپازٹ کروا دیتا ہے تو کونڈ شیل ایشیو ان نوٹس تو عدالت ایک نوٹس جاری کرے گی اور اس میں ڈیریکٹ کیا جائے گا مارٹی گیجی کو یا مارٹی گیجی کے نام جو نوٹس جاری کرے گی عدالت اس میں لکھے گی کہ تمہاری رقم جو ہے فلاں مارٹی گیجر نے فلاں پراپٹی کے ایوز جو وہ ہوا تھا معایدہ آپ کا وہ جمع کروا دیئے آپ عدالت آ کر اس کو وصول کر سکتے ہو وصول کر سکتے ہو تو ون سچ نوٹس ریسیوڈ بائی مارٹی گیجی تو اس کی وہ تعمیل کرتے ہوئے جب وہ عدالت کے اندر پیش ہوگا تو وہ ایک حسب زابطہ ایک اپلیکیشن لکھے گا اور اس اپلیکیشن کو پھر وہ ویریفائی بھی کروائے گا جس طرح قانون میں بتایا گیا ہے اس کو ویریفائی کروائے گا اور اس کے اوپر جتنے بھی مکمل ڈیٹیل ہیں وہ جب مارٹی گیج منی ہے وہ بھی درج کرے گا اور اپنی درخواست کے ساتھ along with his application he will submit مارٹی گیجی the original document of property ownership and other documents and receipt جو بھی اس کے پاس ہوں گے جتنے بھی کاغذات ہیں رین نامہ ہے اس کے پاس ملکیت کے ڈاکومنٹس ہیں دیگر all the entire documents he will submit along with his application وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا سو جو مارٹی گیجی ہے وہ اپنے رقم مصول کر لے گا اور راہین جو ہے یا مارٹی گیجر جو ہے وہ property کے documents اور راہین نامہ جو ہے وہ اس سے واپس لے لے گا اس میں ایک اور بات انہوں نے یہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لیکن جہاں وہ جو property ہے مارٹی گیجی کے پاس اس کا position بھی اس کے پاس ہے اموبل property کا اگر position بھی مارٹی گیجی کے پاس ہے اور جب یہ راہین یا مارٹی گیجر اپنی تمام طرح جو مارٹی گیج مانی ہے اور دیگر جو اس کے expenses جو بھی ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے تو عدالت وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہ all the amount جو ہے وہ عدالت اپنے پاس قورٹ کے اندر deposit کرتی ہے اور وہ پھر notice کرتی ہے مارٹی گیجی کو جب وہ عدالت کے اندر آ جاتا ہے تو عدالت اس کو بتاتی ہے کہ یہ مارٹی گیجر نے تمہاری ساری رقم جو ہے یہ عدالت کے اندر جمع کروا دی ہے اب ہم آپ کو حکم صادر کرتے ہیں وہی issue issue this order کہ تم اس بندے کو یہ مارٹی گیجر جو ہے اس کو اموبل property کا position جو ہے مارٹی گیجر property کا جو position ہے اس بندے کو deliver back کرو اور اگر آپ نے اپنے نام منتقل کی ہوئی ہے تو یہ re-transfer کرو اس مارٹی گیجر کے نام پر تو جب یہ re-transfer ہو جائے گی تو پھر عدالت جو ہے اس بندے کو کہے گی کہ آپ اپنی رقم واپس لے سکتے ہو اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 84 اب section 84 کہتی ہے کہ cessation of interest یعنی کہ interest کی محتلی یا اس کا روک دینا یا اس کا ایڈیان کر دینا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کوئی مارٹی گیجر section 83 یہ جب اس کا contract مارٹی گیج جب expire ہوتا ہے یا اس کا time period جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مارٹی گیج منی یا جو رقم ہوتی ہے مارٹی گیج کی وہ آ کر عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے تو اگر اس ذرہ رہن پر اس ذرہ رہن پر یا اس مارٹی گیج وہ جو ہے اپنا منی ہے اس کی اوپر ان کے درمیان کوئی at the time of contract مارٹی گیج اگر بہت دی پارٹی on interest with some percentage اگر دس پرسند پندرہ پرسند جو بھی انٹرسٹ ان کا وہ مقرر ہوا تو وہ بھی یہ جو ہے یہ جو مارٹی گیجر ہے including such انٹرسٹ یہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور جس دن یہ اپنی اصل ذر اپنی مارٹی گیجر جو ہے اور اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ڈیو تھا وہ عدالت کے اندر آ کر جمع کروا دیتا ہے تو اس دن سے اس کا جو وہ جو انٹرسٹ ہے جو اس کی اوپر وہ جو اماؤنٹ کی اوپر جو لابو ہوتا ہے جو اس کی اوپر ڈیو ہوتا ہے وہ وہ سیز ہو جائے گا وہ رک جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے کوئر بات کیا ہے اور جب یہ مارٹی گیجر عدالت میں جمع شدہ رقم ساری یا اس کا حصہ واپس نکلوا لیتا ہے تو اس پر سود کی ادائیگی دعے وہ دوبارہ امپوز ہو جائے گی اگین امپوز ہو جائے گی اس پر اور اس کے بعد اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو مارٹی کے جی ہے اس کو انٹرسٹ سے ڈپرائب نہیں کیا جا سکتا یہ کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو مارٹی کے جی ہے اس کو انٹرسٹ سے ڈپرائب نہیں کیا جا سکتا تا وقت کہ اس کو بزریا نوٹس اس کو بزریا نوٹس کوڈ جو ہے وہ اس بات کی انفارمیشن نہیں دیتی تھی کہ مارٹی کے جیرے نے تمام رقم جو ہے ہے وہ مارٹ کی منی ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروا دی ہے اور جب وہ عدالت کے اندر جمع کروا دے گا اور اس کا نوٹس عدالت نکال دے گی اس وقت تک وہ جو ہے وہ وہ پرافٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے اور جب تک اس کو نوٹس سرب نہیں ہوتا اس وقت تک وہ وہ جو اس کا جو انٹرسٹ بنتا ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا لیکن اس میں شرچ ہی ہے کہ یہ مارٹی گیجی جو ہے اس کو انٹرسٹ سے مرہوم یا ڈیپرائیب نہیں کیا جا سکتا انٹیل کہ اس بندے کو نوٹس یا مارٹی گیجی کو سرب نہیں کر دیتی عدالت اور دوستو میں سمجھتا ہوں میرا یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی ری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ